ہیلو فینڈز اگر ہم 10.10 کے اوپن پرائز کے بعد 11.15 کا ہائی بناتا ہے اور 10.55 کا لور سرکٹ لگا تھا اس کو نہ صرف ہٹ کیا بلکہ وہیں بے بند بھی ہو گیا ہٹ ہو کر کے جو کہ 4.95% کا لور سرکٹ ہے ٹوٹل بولیم اگر آپ دیکھیں تو 12 کروڑ 6,24,897 اگر ہم 10.55 کے کلوسنگ پرائز کے کرسپانڈنگ مارکٹ کے اب کی بات کریں تو 9,606 کروڑ اس کا 52 ہائی جو تو ابھی بنایا تھا 13.10 کا لو ہے 4.40 کا دوستہ ایک بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے یہ اپ ڈیٹ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کریے گا اس کو سمجھنے کی دھیان سے اور آپ کو سمجھنے کے بعد ساوڈھان ہو جانا ہے آپ کو کیرفول رہنا ہے کیونکہ یہ بات آپ کو اویرنیس کے لیے بتائی جاری ہے یعنی آپ کو کیرفول بنانے کے لیے آپ کو ساوڈھان رہنے کے لیے بتائی جاری ہے دوستو لیڈیز اپ ڈیٹ میں یہ پتہ جلا ہے کہ سوزولون انرجی یہاں پہ اپنے ڈیٹ کو کلیر کرنے کے لیے ٹائم کے ساتھ دوڑ میں لگ چکا ہے یعنی ریس کر رہا ہے اب دیکھیں آپ کے تو ٹوٹل ان کو سپٹیمبر 2022 تک جو ٹوٹل اوبلیگیشن ہے ڈیٹ اوبلیگیشن that is 882 کروڑ کی ہے اسٹیمیٹڈ ڈیٹ اوبلیگیشن is of 882 کروڑ 882 کروڑ کے آس پاس کی ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سوزولون انرجی لیمیٹڈ جو ہے it is racing against time for financially challenged situation انڈیا کا سب سے بڑا wind energy solutions provider ہے wind energy solution کیوں میں بولتا ہوں solution میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں صرف wind energy کا generation ہی نہیں بلکہ اس کو operate, build and اس کو maintenance کا کام ان کے کئی verticals ہیں اسی سے جڑے ہوئے اسی لئے اس کو cumulative basis پہ wind energy solution provider بولا جاتا ہے انڈیا کا largest solution provider ہے یہ آپ کو پتا ہوئی ہوگا دوستو یہ اس کے entire debt کو clear کرنے کے لیے OTS یعنی one time settlement proposal کو انہوں نے offer کیا تھا lenders کے سامنے جس کو within 3 weeks 3 ہفتوں کے بھیتر بھیتر clear کرنا ہے اور آپ کو آئیے detail میں سمجھاتا ہوں دیکھیں پورنے based firm سوزلاون energy نے یہاں پہ total ان کی net worth negative ہو گئی تھی آپ کو پتا ہی ہے آپ دیکھیں آپ دوستو تو 31 دسمبر 2021 کو انہوں نے lenders سے ایک approval ایک appeal کیا تھا بسکلی کہ یہ settlement کرنا چاہتے ہیں February 28 2022 تک اور اگر یہ 28 February تک اس obligation کو complete نہیں کرتے ہیں یا کسی طریقے کی failure یہاں ہوتی ہے تو پھر آنے والے time میں اگر کوئی business situation سے جڑی ہوئی bad cycle آتی ہے تو definitely کے لیے بہت جیلنجنگ ہو سکتا ہے اس کا جو operation ہے وہ unsustainable ہو سکتا ہے پھر سنیئے میں نے کیا بتایا میں نے یہ بتایا کہ 28 February تک اگر یہ اپنے one time settlement سے جڑے ہوئے promises کو complete نہیں کرتے ہیں تو آنے والے time میں اگر کوئی business سے جڑی ہوئی bad cycle لیے بہت 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 بڑا challenging task ہوگا almost unsustainable یہاں بتا دیا گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے joint lenders کے فورم پہ presentation کیا تھا زلون energy کی total debt obligations 882 کروڑ کی ہے till September 2022 جو کی کافی زیادہ extremely challenging ہو سکتی ہے اس کے services کو اس obligation کو service کرنے کے لیے going forward existing structures کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی طریقے کے potential bad cycle آتی ہے future میں تو یہ sustain کرنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اس کے total obligation جو ہے sustainable plus unsustainable دونوں ملا کر کے without growth یعنی growth کے بینا یہ ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے right تو 28 Ferrari کو دماغ میں رکھئے اور شاید انہی باتوں کی pressure کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں downside movement ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے otherwise یہ 52 week high کو hit کر رہا تھا آہ اوکے تو یہ update آپ کو پتا ہونی چاہیے دیکھیں company management کی طرف سے کچھ جادہ یہاں پہ clear cut اس کو لے کر بتایا نہیں گیا اب یہاں پہ سوزلون گروپ کے ایک spokes person کے تھروبس اتنا بتایا گیا کہ as company we explore operational and strategic growth plans from time to time یعنی کو لے کر کہ کسی بھی طریقے کی speculity news کو اوپر یہ کوئی comment نہیں کر سکتے رائٹ اور اپنے lenders کے سامنے جو commitment کیا گئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے schedule میں چل رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جو details company کی طرف سے share کری گئی تھی ان کے financial year 2021 کے 59 کروڑ کی بتائی جا رہی ہیں تو دوستو یہ تھی total concluded update regarding سوزلون energy limited جو اس سے جڑی ہوئی latest update 28 فیوری پہنچ زیادہ دن نہیں ہے 19 20 دن ہے اور اس سے جڑی ہوئی کچھ اور update ہوئیں گی اور ہیں اب مجھے research کرنا پھر میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا اب نہ کیا لکھئے وزید نائس ویڈیو میں ٹیک کیا